موسیقی اسلام علیکم میں ہے نام حامد آپ دیکھ رہے ہیں میں ہے یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں موجود ہوں لہور کی کنٹینر مارکٹ جو چور بزار کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہے اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی کنٹینر مارکٹ ہے یہاں پہ آپ کو دنیا کی ہر ایک وہ چیز مل جاتی ہے اور یہ کوریوں کے دعا ملتی ہے مطلب پانچ سور پے کلو کے ساتھ سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے یا دو سور پے کلو کے ساتھ سے بھی یہاں پہ مال سٹارٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہوتا کیا کیا ہے یہاں پہ آپ کو جولیری مل جائے گی کروکری مل جائے گی استری مل جائے گی کوسمیٹک مل جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ بہت سے بینر پہ چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں ایمپورٹیٹ کنٹینرڈ لارڈ مال ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو جرسی بھی مل جائے گی ہیڈ فون مل جائے گی اور ہر ایک وہ چیز جو آپ کو بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں وہ مل جائے گی ٹول کیٹس مل جائیں گی ہر ایک وہ چیز جو آپ مارکٹ میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گی تو ابھی اس گھدام کے اندر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو یہاں پہ کیا کیا ملنے والا ہے اور سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں یہاں پہ جو مال آتا ہے وہ ڈیفرنٹ کنٹری سے آتا ہے ہانگ کونگ سے آتا ہے چائنا سے آتا ہے اور کینڈا لندن ڈیفرنٹ کنٹری کا مال ہوتا ہے بہت ہی اچھی پروڈیکٹ ہوتی ہیں بہت ہی اچھے ریٹس ملتے ہیں آئیے گھدام کے اندر چلتے ہیں اور جو اڈریس ہوگا وہ بھی آپ کو ویڈیو میں گائیڈ کر دیا جائے گا جسے آپ یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں جی کنٹینر مارکٹ کے اندر آ چکے ہیں یا ویسے تو یہاں پہ بہت ساری پروڈیکٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ آورال بیو دیکھیں تو تو آگاز ہم کریں گے کاسمیٹک سے کاسمیٹک میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے لپسٹک ہمارے ساتھ علی بھئی مجود ہوں گے یہ بتائیں گے کاسمیٹک کی ساری ڈیٹیل جی علی بھئی آگاز ہم کاسمیٹک سے کریں گے تو کاسمیٹک میں لپسٹک سے سٹارٹ کریں کون کون سے برینڈ کی لپسٹک ملے گی ہمیں یار کاسمیٹک میں سب سے پہلے لپسٹک اور نیل پینل جو ہوتا ہے نا وہ لازمی چیز ہوتی ہے جو لیڈیس نہ لگاتی ہیں زیادہ تر ٹھیک ہے یہ لپسٹک لگی ہوئی ہے اس کو اوپن کر کے دکھائیں اس کو اوپن کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں آپ کو بارہ کلر ملیں گے ٹھیک ہے ایک پیک کے اندر تقریباً چوبیس پیس ہوتے ہیں ایک پیک کے اندر تقریباً چوبیس پیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہر کلر کے دو پیس ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے یہ کس طرح پڑ جائے گی ہمیں ویسے مارکٹ میں ریٹ کیا اور یہاں پہ کیا پڑ جائے گی مارکٹ میں اس کا ریڈیر سو روپے آئے مارکٹ میں ابل تو یہ ملنی نہیں ہے آپ کو اچھا یہ ملے گی نہیں کونکہ آوٹ آف کنٹری سے آئی ہے اور یہ دو روپے گرام کے ساب سے بکتی ہے دو روپے گرام کے ساب سے بکتی ہے آپ کو یہ چالیس روپے کی یا پچاس روپے کی آن سے پڑے گی کونکون سے برینڈ کی لپسٹک ملے گی ہمیں یہ اچھے والے برینڈ کی آئی ہے یہ کوریا کی لپسٹک ہے اور یہ دو روپے گرام کے ساب سے پڑتی ہے ایک کتنے کا پرجت ہے پیس چالیس روپے کا پچاس روپے کا پرجت ہے اور مارکٹ میں ریٹ اس کا میرے خیال سے زیادہ ہی ہوگا دو سو رپیا تو ضرور ہوگا آگے چلتے ہیں آگے کیا دکھائیں گے آپ آگے بھائی نیل پہن دیکھیں یہ آئی شیڈ کیٹس لگی ہوئی ہے آئی شیڈ کیٹس آپن کر کے چیک کروائیں یہ دیکھیں آئی شیڈ کیٹس چیک کروائے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ڈیفرینٹ کلرز میں اس میں آپ کو ملیں گے چیزیں ڈیفرینٹ کلرز میں یہ ملیں گی اور نیکسٹ ہم ہم چلتے ہیں یہ کیا چیز لگی ہوئی ہے یہ گفٹ باکس بنائے ہوں میں بچوں کے لیے جو بچے چھوٹے آتے ہیں یہ کتنے کا پڑتا ہے سو ارپے کا پڑتا ہے سو ارپے کا پڑتا ہے دو ارپے گرام کے ساب سے اندازہ بتا رہے ہیں ایکزیکٹ نہیں بتا رہے ٹھیک ہے اس میں چار پانچ چیزیں ہیں پرائیمر ہے لپسی کا لپ لوز ہے برش ہے اچھا جی نیکسٹ ہم چلتے ہیں تو نیل پولیش پڑی ہوئی ہے یہ بتائیے کہ کون سے برینڈ کی ہے کہاں سے آتی ہے یہ بھی کوریا کی امپورٹ ہے اور اس میں آپ کو ڈیفرنٹ کلر مل جائیں گے بارہن کلر ملیں گے اس میں آپ کو اور یہ کتنے کی بڑے گی ایک نیل پولیش یہ پچاس کی بھی بنتی ہے ساٹھ کی بھی ستربے کی بھی بنتی ہے اور مارکٹ میں ریڈریس کا کیا ہوگا دیر سو ہوگا اتنا زیادہ بینیفٹ آپ کو میرا یہ مطلب امپورٹر لپسٹیک ہے آگے ہم چلتے ہیں تو آگے یہاں پہ یہ کیا چیز لگی ہوئی ہے یہ بھائی کنسیلر ہے کنسیلر اور یہ بھی امپورٹیٹ ہے یہ بلکل امپورٹیٹ ہے یہ کنسیلر ہے نیکسٹ ہم چلتے ہیں تو یہ کیا ہے آئی شیڈ ہے ان کو آئی شیڈ کہتے ہیں چھوٹا پیلٹ آئی ہے یہ چھوٹا پیلٹ ہے آئی شیڈ کہتے ہیں ان سے اور نیکسٹ ہم چلتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ یہ برش بغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ برش کا سیٹ ہے یہ سیٹ کا بتائیے گا کیا ریٹ ملے گا دو روپے گرام ہے یہ سارا میک اپ بھی آپ کو دو روپے گرام ملے گا جتنا بھی میک اپ آپ کو نظر آئے گا دو روپے گرام کے ساتھ سے بکتا ہے اور یہ ہیر کیچر بغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں کیچر کی ڈیفرنٹ ڈیزائن ہے اور اوپر ہم چلتے ہیں تو یہاں پہ ہیر بلوڈ لگے ہوئے ہیں یہ اس کا کیا ریٹ ہے یار یہ پچیس سو روپے کلو آپ کو یہ بھی پچیس سو روپے کلو میں مطلب یہ ایک یہ دو آجتے ہیں بلکل دو آجیں گے دو آجیں گے آپ کے ٹھیک ہے تو میرے خیال سے بہت ہی سستہ پڑ جاتے ہیں اور یہ مساجر پڑا ہوئے ہیں یہ کس طرح پڑتی ہے یہ بھائی ہے بطالیس سو روپے کی ہم سیل کرتے ہیں بطالیس سو روپے کی اور اگلی والی وہ دو روپے گرام دو روپے گرام سے آگے ہم آتے ہیں تو یہاں پہ یہ پینسلز وغیرہ پڑی ہوئی ہیں یہ پتائیے گا یہ اس کا کیا ریٹ ہے یار یہ چار پہ گرام ہم سیل کرتے ہیں کیا کہتے ہیں ان سے آئی برو پینسل لپ پینسل چار پہ گرام کے ساتھ سے چار پہ گرام کے ساتھ سے اچھا جی نیکسٹ ہمارے پاس یہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے یہ یار بلش آن کریم میں ہے اسے اوپن کر کے چیک کرویں سر اچھا یہ کوسمیٹک کوئی ڈیمیج پیس تو نہیں ہوتا یہ آپ کے سامنے کھولا ہم نے بلکل یہ آپ چیک کر سکتے ہیں فریش چیز ہوتی ہے اور چیز کی نیٹنس آپ کو نظر آ رہی ہے دو روپے گرام کے ساتھ سے دوبارہ بتا رہو یہ کیا پڑا ہوئی ہے یہ آئی شیڈ ہے گلیٹر میں آئی شیڈ گلیٹر میں یہ چیک کریں آئی شیڈ ہے گلیٹر میں اور یہ بھی بہت ہی پیاری چیز ہے اور نیکسٹ ہم چلتے ہیں یہ کون سے برینڈ کی ہے نیوڈ کی نیوڈ کی ہے آئی شیڈ اور یہ بھی دو روپے گرام کے ساتھ سے کوسمیٹک یہاں پہ بہت سستہ بک رہا ہے آجو جلدی سے اٹھا لو اور نیکسٹ یہ بھی اپن کریں سر یہ بھی بڑی پیاری چیز نظر آ رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں اس کو بھی آئی شیڈ کہتے ہیں آئی شیڈ ہے ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں یہ چیک کریں آئی شیڈ ہے اس کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز میں یہ چیک کریں ڈیفرنٹ کلرز میں آئی شیڈ ہے اور بہت ہی پیاری چیز ہے اور دو روپے گرام کے ساتھ سے یہ ملتی ہے اور یہ کتنے کی بن جاتی ہوگی یہ بہت سسی بنے گی آپ کسٹمرز کو کہیں آئیں اور چھتر لگے آئیں اور لے کے جائیں یہاں سے نیکسٹ یہ ریولیشن یہ کیا پڑا ہویا ہے یہ آئی شیڈ ہے مکس کلر ہے آئی شیڈ ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم جلتے ہیں نیکسٹ ہم جلتے ہیں چھوڑیں آئی شیڈ کے علاوہ یہاں پہ یوز ہوتی ہے بیس فاؤنڈیشن اور بیس یہ کون کون سے برینڈ کی پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس یہ فاؤنڈیشن دکھا سکتے ہیں یہ مختلف کنٹری سے آتی ہیں مختلف کنٹری سے آتی ہے یہ فاؤنڈیشن ہے اور یہ کون کون سے کون سے برینٹ کی ہے میں ہے کائیلی کی ہے separate ہے اور یہ کتنے کی پڑتی ہے ایک piece یہ سستی پڑتی ہے بزار میں تو یہ ہے نہیں اگر اس سے ملتی چلتی کوپی بھی ہوئی تو وہ بارہ سو ربے کی تیرہ سو ربے کی یہاں پہ سو ربے کی دو سو بیس تک آپ کو یہاں پہ ملتی ہے چلتے ہیں جولیری کی طرف کوسمنٹیک میں ویسے تو آپ اوپریال ویو دیکھنا چاہیے تو یہاں پہ بے شمار آپ کو کاسمیٹک میں چیزیں مل جاتی ہیں ہم آتے ہیں پرفیوم کے پوزشن کی طرح تو پرفیوم میں یہاں پہ ڈیفرنٹ برینڈز کے پرویوم مل جائیں گے اور یہ امپورٹٹ ہے سب سے پہلے یہاں پہ آ جاتا ہے یہ پوکٹ پرفیوم پوکٹ پرفیوم میں کافی اچھا ریٹ مل جاتا ہے اور یہ چیک کریں یہ بھی پوکٹ پرفیوم ہے اور یہ میرے خیال سے دو روپے گرام کے ساتھ سے دو روپے گرام کے ساتھ سے یہ سیل کیا جاتا ہے پوکٹ پرفیوم یہ کہاں 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 کون سے برینڈ کہاں ہونگ کونگ کا ہونگ کونگ کا یہ پرفیوم ہے اور نیکسٹ ہم چلتے ہیں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ برینڈ کے پرفیوم ملیں گے آپ کو اور یہ ون ایک ہزار ایک ہزار پہ کلو ہیں ایک ہزار پہ کلو کے ساتھ سے یہاں پہ ڈیل کیا جاتے ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ برینڈ ملے گا آپ چیک کریں برینڈ ہر طرح کا برینڈ آپ کو یہاں پہ ملے گا یہ چیک کریں برینڈ ہر طرح کا ملے گا اور چیز بہت ہی سستی ملے گی ریٹ بہت ہی سستے ملے گی یہاں پہ کوئی کیا کہتے ہیں کون اور کوئی برینڈ دکھائیں مجھے کوئی فیمس برینڈ پرفیوم میں ہمارے پاس ورساچی کے پڑے ہیں یہ ورساچی یہ چیک کریں آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت بڑا برینڈ ہے ورساچی اور آگے کون سے ہے یہ جیڈوٹ کا چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پہ یہ دکھیں سلطانی یہ بھی ایمپورٹٹ ہے اور یہ فوق چیک کرواتا ہوں یہ چیک کریں اور یہ ایک ہزار پر کیجی ہے ایک ہزار پر کیجی میں کتنے پرفیوم آ جاتے ہیں میکسمن دو بھی آئیت ہیں تین بھی آئیت ہیں چار بھی آئیت ہیں چار بھی آ جاتے ہیں تو مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی ریزنیبل ریٹ سے ہیں اور بہت ہی سستہ پرفیوم پر جاتا ہے ویسے اگر آپ مارکٹ میں ریٹ بات کریں تو مارکٹ میں اس کا ریٹ تو میرے خیال سے ہزار سے اوپر ہی ہوگا جی پچیس سو تین ہزار یہ ریٹ شہرہ مارکٹ میں اور یہاں پہ اتنا سستہ کیسے بھکر ہے یہ کنٹینر کا مال ہے یہ کاؤنٹر کے والے جواب دیں گے یہ کنٹینر کی پروڈیکٹ ہوتی ہے تو اس لیے یہاں پہ کافی سستی بھکری ہوتی ہے تو جے ٹوڑ ہر طرح کے برینڈ آپ کو یہاں پہ آویلیبل ہوں گے نیکسٹ ہم آتے ہیں تو بوڑی سپری بوڑی سپری میں بھی ڈیفرنٹ آپ کو بوڑی سپری مل جائیں گے آپ چیک کریں یہاں پہ چیک کر رہا ہوں یہ چیک کریں اور یہ کتنے کا پڑھتا ہے ایک پیس یہ ہوتا ہے 170 کو ہو جاتا 180 کو ہو جاتا 170 اور 180 اور یہ کیسے کے کے یہی ہے یہ بھی ہزار پہ کے کے جی ہیں ہزار پہ کے جی کے ساپ سے یہ بھکر ہیں ڈیفرنٹ برینڈ کے یہاں پہ ہو آپ کو فوق بھی مل جائے گا ہر طرح کا آپ کو شیلس بھی مل جائے گا ہر طرح کا آپ کو بوڈی سپری یہاں پہ مل جائے گا یہ شیل لگا ہوا ہے شیلس ٹھیک ہے آگے ہم چلتے ہیں جلوری والے پوشن کی طرف جلوری والے پوشن میں آپ کو جلوری دکھائیں گے اور وہ بھی بہت ہی ریزنیبل پرائز میں ملنے چاہ رہی ہے جلوری میں اگر آپ دیکھنا چاہے تو یہ چار پہ گرام سے مطلب آپ کو جلوری ملے گی اور بہت ہی سستی ہے میرے خیال سے آپ کی موجے لگنے والی ہیں اور اتنی سستی جلوری آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گی لاہور کی کنٹینر مارکٹ میں ملے گی اور یہ نیکلس آپ چیک کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ برینڈ کے نیکلس ہیں اور یہ صرف چار پہ گرام کے ساپ سے اور یہ اگر اس کی ایوریس نکالیں تو یہ ایک نیکلس میرے خیال سے بہت ہی سستا پڑے گا آپ کی سوستا بھی سستا پڑے گا ٹھیک ہے تو میری کوشش ہوگی میں آپ کو یہاں پہ ہر ایک چیز کا دکھا سکو ویسے اکثر ہوتا ہے کہ میں پوری ویڈیو میں کور نہیں کر پتا کیونکہ مس ہو جاتی ہیں چیزیں اور یہاں پہ یہ چیک کریں یہ گولڈ کی جو لک دے رہی ہے آپ کو چیز یہ ویسے گولڈ نہیں ہے ایک نیکلس ہے جسٹ گولڈ ہوتا تو میرے خیال سے یہاں پہ نہ ہوتا کہ یہ اور پہ ہوتا تو بکایا آگے چیک کرتے ہیں یہ چیک کریں ڈیفرنٹ نیکلس ہیں ابھی میں تلاش نہیں کر سکتا تلاش کروں تو اس کو کافی ٹائم لگ جائے گا یہ چیک کریں نیکلس بے شمار ہیں اور ہر طرح کی جلری آپ کو یہاں پہ ملے گی نیکسٹ ہم آتے ہیں تو یہ بھی چیک کریں یہ بھی نیکلس کے علاوہ یہ بھی کچھ اسیسری ہے جلری کے آل ٹول اسیسری ہے یہ مالہ پڑی ہوئی ہے یہ چیک کریں یہ لیڈیز کا میں خیال سے ہیئر سٹرولر ہیئر جو بھی اب مجھے ہر ایک چیز کا نام نہیں بتا اب کوئیش مسٹیک ہو جائے تو اس کا مزاق نہیں ہو رہا نیکسٹ ہم آتے ہیں تو یہ چیک کریں بریسلٹ ہے بریسلٹ میں آپ کو کلپس بھی بڑے ہوئے ہیں بریسلٹ کلپس ہیئر پینس ہر ایک چیز آپ کو یہاں پہ مل جائے گی یہ چیک کریں یہ بھی جلری کی ایٹم ہے یہ کیا کہتے ہیں ایسے ہم ٹوپس کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ چیک کریں ٹوپس میں بھی ڈیفرنٹ آپ کو مل جائیں گی یہ چیک کریں ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہاں پہ پتہ نہیں لوکل ہوتی ہے چار پہ گرام کے ساتھ سے دوبارہ بتا رہا ہوں اور بہت ہی اچھی چیزیں ملے گی آپ کو چیک کریں ڈیزائننگ آپ کو بے شمار ملے گی چیز آپ کو بے شمار ملے گی یہ چیک کریں اور بہت ہی ریزنیبل پرائز ہے بہت ہی زیادہ چار پہ گرام چار پہ گرام آگے چلتے ہیں آگے یہاں پہ یہ بھی جلوری لگی ہوئی ہے جلوری کا پوشن تو میرے خیال سے کافی زیادہ ہے ہر ایک چیز میں آپ کو دکھا نہیں سکتا جلوری میں تو نیکسٹ ہم میں چلتا ہوں تو نیکسٹ میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ نونسٹک کے برتن نونسٹک کے برتن دکھاؤں گا نونسٹک کے جو برتن ہے وہ بھی آپ کو ایک ہزار پہ کیجی کے ساتھ سے ملیں گے وہ چیک کر سکتے ہیں اوپر ٹھیک ہے ایک ہزار پہ کیجی بہت ہی شہستے ہیں اور یہ نونسٹک ایک لوکل والا نونسٹک نہیں ہے اچھے والا نونسٹک ہے اور یہاں پہ بہت ہی ریزنیبل پرائز کے ساتھ سے آپ کو دیا جا رہا ہے یہ چیک کریں ڈیفرنٹ پرائز ڈیفرنٹ ریٹ ریٹ آپ کو اتنے مناسب کہ میں کہتا ہوں آپ موجہ اٹھا سکتے ہیں موجہ کر سکتے ہیں یہ اس میں فرائی پین بھی ہوتے ہیں اس میں مطلب ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اب میں ہر ایک چیز کے بارے میں ڈیٹیل نہیں بتا سکتا نونسٹک کے برتن ہے اس میں اگر آپ بڑا سائز چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا یہ چیک کریں یہ کرائی ہے نونسٹک کی اور یہ بھی ایک ہزار پہ ایک کیجی کے ساتھ سے ملے گی ایک ہزار پہ کیجی کے ساتھ سے بہت ریزنیبل پرائز ہے اور اور آگے ہم چلتے ہیں تو یہاں پہ الیکٹری کیٹل نہیں ہے یہ دوسری کیٹل ہے آپ یہ چیک کریں یہ کیٹل ہے یہ سٹیل کی ہے اور اندر بھی سٹیل کی ہے ایک لیٹر کی ہے اور یہ آپ کو میرے خیال سے بہت ہی سستی بڑے گی اور اس کا جو ریٹ ہوگا پانس سور پہ کیجی کے ساتھ سے آپ کو ملے گی پانس سو کیجی میں یہ تقریباً دو یا تین آئی جائیں گی آپ کو اور نیکسٹ ہم آتے ہیں تو کمبل سب سے پہلے کمبل دیکھ لیں پچیس سو روپے فی عدد کے ساتھ سے یہ کمبل ملے گا اور یہ کمبل بھی امپورٹیٹ کمبل ہے ٹھیک ہے لوکل کمبل نہیں ہے میں آپ کو چیک کروا سکوں تو اوپن کر کے تو نہیں چیک کروا سکتا بھٹ یہ آپ ایسے چیک کر سکتے ہیں یہ آپ کو صرف پچیس سو روپے کا ایک کمبل ملے گا اس کی مارکٹ پرائیس ڈیفرنٹ ملے گی ٹھیک ہے اور یہ امپورٹیٹ ہے لوکل نہیں ہے اچھا جی نیکسٹ ہم چلتے ہیں تو یہاں پہ کھلونوں کی ایٹمز لگی ہوئی ہے کھلونے بچوں کے فیوریڈ ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بہت ریزنیبل پرائیس میں ملیں گی میرے خیال سے یہاں پہ شاہد اگر لگا ہو تو دیکھتے ہیں یہاں پہ کھلونے میرے خیال سے آٹھ سو روپے کھلو کے ساتھ سے دیے جا رہے ہیں تو یہ چیک کریں ڈیفرنٹ بچوں کے کھلونے ہوں گے کارس ہوں گی جس میں اور یہ بہت ہی سستی پڑتی ہے بہت ریزنیبل پرائیس میں پڑتی ہے یہ چیک کریں بچوں کی موجہ لگ جاتی ہیں جب بچے یہاں پہ آتے ہیں اور بہت ریزنیبل پرائیس ہے یہ چیک کریں اور میرے خیال سے یہ ایک اگر اس کی ویٹ کیا جائے تو یہ بہت لائٹ ہے مطلب یہ ہیوی ویٹ والی نہیں ہے یہ تقریبا آپ کو ایک ایجی میں تین سے چار آ جائیں گی تو پیچھے بھی چیک کر سکتے ہیں بے شمار کھلونے کی بریٹی لگی ہوئی ہے یہ چیک کریں ڈیفرنٹ کارس ہیں یہ چیک کریں میں کہتا ہوں یہاں پہ بچوں کی موجہ لگ جاتی ہیں جب بچے آتے ہیں انہوں نے انہوں نے تو انہوں کو موجہ لگ جاتی ہیں یہ چیک کریں بہت ہی سستے پڑھتے ہیں آپ کو یہ ہر طرح کا کھلونہ آپ کو یہاں پہ ملے گا یہ کھلونے ہی ہے یہ چھوٹی کار بھی ہے یہ چیک کریں ہر طرح کی کار ہر طرح کے کھلونے بچوں کی ملیں گے اب ایک اوورال بیو بھی چیک کر سکتے ہیں یہ کھلونے کی ساری ایٹم پڑی ہوئی ہے یہاں پہ نیکسٹ ہم آتے ہیں تو نونسٹک کے نونسٹک کے برطن تو دیکھے تھے یہاں پہ سٹیل کے برطن بھی آ چکے ہیں جو ایک ہزار پہ کیجی کے ساپ سے ڈیل کے جاتے ہیں جس میں میں خیال سے آپ کو پتیلییں مل جائیں یہ چیک کریں یہ پتیلی پڑی ہوئی ہے اور اس میں مطلب پتیلی یہ پیور سٹیل کی ہے لوکل نہیں ہے ایمپورٹیٹ ہے اور یہ گلاس پڑے ہوئے ہیں یہ چیک کریں ہوتا ہے وہ آویلیبل ہے یہاں پہ آپ اسے کٹھا کر سکتے ہیں یہاں سے آکر سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کر کٹھا کر لیں تو آپ کو آئیڈیو ہو جائے یہ چیک کریں پرات ہے پرات بھی ڈیفرنٹ آپ کو مل جائے گی یہاں پہ اور اس کے علاوہ یہ چمچے بغیرہ بھی ہر طرح کے جوگر یہ چیک کریں ڈیفرنٹ برینڈ کے جوگر مل جائیں اور یہ آپ کو 3 روپے گرام کے سافت ملیں گے جوگر ٹھیک ہے میرے خیال سے آپ چیک کریں تو بہت ہی ریزنیبل چیز ہے بہت ہی ریزنیبل پرائز ہے یہاں پہ اور یہ نہ ہونے کے برابر ہے یہ پہ اگر آتے ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے تین روپے گرام کے سافت سے آپ کو ان کا ویٹ بہت لائیٹ ویٹ ہے اور یہاں پہ اچھا خاص سٹوگ اٹھا کے جا سکتے ہیں یہ چیک کریں ٹھیک ہے یہ جوگر سینڈ ڈیفرنٹ چیک کر سکتے ہیں اور جوگر کے علاوہ یہاں پہ آپ کو جرسی بھی مل جائے گی شوال بھی مل جائیں شوال کہہ رہا ہوں جرسی ملے گی آپ کو اپن گر کے چیک کر بات ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ جو جرسی ہے وہ کیسی ہے یہ چیک کریں آپ کو اپن گر کے چیک کرتا ہوں یہ چیک کریں یہ بول کی جرسی ہے اس میں مطلب ہر ایک سائز مل جائے گا آپ کو تلاش کرنا پڑے گا پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہاں پہ کون کون سا سائز آویلیبل ہے یہ چیک کریں ایک اور اپن گر چیک کرواتا ہوں لیڈیز اور جنس دونوں ملیں دونوں جرسی آپ کو آویلیبل ہوں گی جرسی کے علاوہ یہاں پہ لونگ کوٹ جو ہوتا ہے وہ بھی مل جاتا ہے یہ بھی جرسی لگ رہی ہے بول کی تو یہ اپن کرتا میں اور یہ بھی جرسی ہونگ کون کی ہے آپ سب سے پہلے تو یہ چیک کریں ہونگ کون کی جرسی ہے پندرہ سور پہ کلو کے ساب سے بہت ہی سستی پڑے گی یہ چیک کریں یہ بھی میرا سائز ہے میرے خیال سائز آپ کو تلاش کرنا بڑھے گا پہلے دو ہر ایک چیز آپ کو ملے گی نہیں تلاش کریں گے تو پھر یہ آپ کو مل جائے گی یہ چک کریں اور اس کے لابا ہم چلتے ہیں جرسی پندرہ سور پہ کے جی ہے اور اس کے لابا ہم چلتے ہیں تو ملے گی آپ کو میرے خیال سے 1200 کی اس تقریبا اور اس کے لابا ہیٹر بھی پڑا ہو ہے ہیٹر آپ چک کر سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کو میرے خیال سے پرائز مجھے نظر نہیں آرہی اور یہ بھی سمجھ لو میرے خیال سے ہزار پہ کی جی کی سا ڈیل ہر طرح کا الیکٹری ہیٹر بھی مل جائے گا ہیٹر کے الابا یہ چک کریں چک بھی مل جائیں گے آپ کو اس کا ریٹ کم فارم نہیں ہے کہ یہ مینشن نہیں لیکن کچھ چیزوں کی پرائز یہاں پہ جو ورکر ہیں وہ گائیڈ کر دیتے ہیں اور یہ پہ اوور آل چک کر سکیں تو یہاں پہ بے شمار کسٹمر کا رش ہے اور اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ مارکٹ پڑے ہفتے اوپن ہوتی ہے تو یہ اوور آل ون ویک میں اوپن ہوتی ہے اور میری کوشش ہوگی میں آپ کو یہاں پہ کسٹمر ریویو بھی لیا جائے تاکہ آپ کو لوریل کے ہیئر کلر لگے ہوئے ہیں جس میں آپ کو ریٹ مر رہا ہے وہ پندرہ سو روپے میرے خیال سے جرمنی گئے یہ اور پندرہ سو روپے کلو کے ساب سے آپ کو ملے گا یہاں پہ ہیئر کلر سکتہ ہر ایک تو نہیں چک کروا سکتا لیکن جتنے چک کرواؤں گا تو چک کروا ہی دوں گا ہیئر کلر ہے پندرہ سو روپے کلو میں اور میرے خیال سے اس کا بیٹ آپ کو نہ ہونے کے برابر ہے پچاس ایمل اور یہ بہت لائٹ بیٹ ہے آپ کلر پہ یہ ویسے دو اس کی اوریجنل پریس بہت ایکسپنسیو ہے لیکن یہاں پہ پندرہ سو روپے کلو کے ساب سے بکر ہے آگے ہم چلتے ہیں تو سوکس بھی پڑی ہوئی ہے ونٹر ہے تو ظاہر ہے سردی میں سوکس بھی سیل ہوتی ہیں اور یہ بھی دو روپے گرام کے سیل کی جار رہی ہیں یہ چیک چوکر ہے شاید تو یہ بھی آپ کو دور پہ گرام کے ساب سا ڈیل کیا جائے گا اور اس کی ون ایر گرنٹی بھی لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ون ایر گرنٹی اور چوکر چیک کر سکتے ہیں جس میں آپ ڈیفرنٹ چیزیں گرینڈ کر سکتے ہیں یہ چیک کریں اس کے اوپر ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ چیزیں آپ اس میں بنا سکتے ہیں جوس بنا سکتے ہیں ہر ایک چیز آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں تو نیکس ہم آتے ہیں تو شیمپو یہاں پر چیزیں لگ ہوئی ہیں یہ چیک کریں یہ چیز ہے ہے یہ بھی ہی ہی ہے یا نہیں بٹن سکتے لگ رہے ہیں یہ بٹن سا آپ چک کریں یہ بٹن سا ڈیفرنٹ بٹن سا اور ان کی پرائز مینشن نہیں دیکھ لیتے ہم یہ چک کریں لیس بغیرہ لگ رہی ہے کوئی پیچ چیز بغیرہ نہیں ہوتے یہ بلکہ بٹن 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 یہ چک کریں یہ چک کریں اور آگے ہم چلتے ہیں وہاں پہ شیمپو دکھاتے ہیں آپ کو آچھا ناظرین یہاں پہ میرے ساتھ کسٹمر بھی مجود ہیں تو کسٹمر ریویو لیا جائے گا ان سے تو یہ چیزیں کچھ بائے کہہ ساتھ آٹھ سو کا ساتھ آٹھ سو کسٹمر اور یہاں پہ دھائیس سو روی ہے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہاں پہ چیزیں سستی بکری ہیں سستی بکری ہیں ایسا ہے تو یہاں پہ ریش بھی ہے ٹھیک نیکسٹ ہم چلتے ہیں یہاں پہ لوریل شیمپو ملے ہے بلیک بھی ہر ترہ آپ کو مل جائے گا شیمپو یہ لوریل پیلٹس نیکسٹ ہم آتے ہیں یہ دو شیمپو پڑا ہو ہے سب سے پہلے تو پینٹین آپ چک کر سکتے چار بھی لے سکتے ایک بھی لے سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کو 800 روی کلو کے ساتھ ملے گا ہلڈر شوڑڈر بھی ملے گا چار کا پی ایک بھی لے سکتے ہیں آپ جتنے مرضی چاہے آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں ہم آتے ہم آتے ہم چک کر سکتے ہیں جن کی پرائز مارکٹ کی نسبت یہاں پر کافی ڈاؤن ہو گی ٹھیک ہے یہ چک کریں یہ بھی ہینڈ ووش ہے ٹھیک ہینڈ ووش کی پرائز بھی میرے خیال سے کم ہی ہوگی یہاں پہ مینشن نہیں ہے میرے خیال سے پانچ سور روپے کلو کے ساب سے یہ ہو گیا ہے اور آگے کی چین کی طرف آتے ہیں یہ کی چین چک کر سکتے ہیں کی چین 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 پہ چین ملائم برتن ہے اور یہ میں پیٹیں بھی یوں پر ملےieren بائل میلیں گے آپ کو بالز کے والدل آمیں پہ لیکن کے بھی یہ بھی حاصل کریں اور یہ اچھا والی پلیٹ ہے لوکل پلیٹ نہیں ہے میلہ مائن اور یہ جگ کریں یہ ساری پلیٹ کی پرائٹی لگی ہوئی ہے تو برتن کے علاوہ یہاں پہ کچھ چھانی وغیرہ نظر آ رہی ہے میرے خیال سے یہ جگ کریں یہ آپ کے کام آئے گی کچن کی ایٹم ہے تو کچن کی ایٹم آپ کو بتایا آپ اس سے ڈیفرنٹ چیزیں یوز کر سکتے ہیں اچھا جی نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں مترانو ہر ڈیفرنٹ چیز ویڈی رہ م polishان مکور بزرعت نہیں ہے دلینے میں یہ پہلے چکل کریں ہے جو Magic potent ایک کا سکتے ہیں اور یہ آپ کو پانچھ ایڈس کے جو کھنٹ ہے اگر آپ بھولک میں بھی لیکن چاہتے ہیں تو وہ پیچھے کوٹن بھی نظر آ رہے ہیں یہ سارے اس کے کوٹن ہے نیکسٹ ہم چلتے ہیں تو یہاں پہ آہ توے بھی مل رہے ہیں یہ میرے خیال سے پیزا پیزا میکر ہے پیزا توا کہتے ہیں اس کو بلکہ تو پیزا توا ہے یہ اس میں آتا ہے نون نون سٹک میں اور یہ بھی میرے خیال سے آپ کو ملے گا آٹھ سور پہ کلو کے ساتھ سے یہاں پہ میرے خیال سے آٹھ سور پہ کلو یہ ہوگا کیونکہ نون سٹک کیا یہی ریٹ ہے یہ چیک کریں یہ بھی توبہ ہے آٹھ سور پہ کلو کے ساتھ سے آپ کو یہ بھی ملے گا یہ چیک کریں اس پہ پیزا بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ روٹی بھی بکا سکتے ہیں اور کمپنی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ مطلب یہ لوکل نہیں ہے ایمپورٹیٹ ہے اور اوڑیجنل ہے انڈرڈ پرسن ٹھیک ہے نیکسٹ ہم آتے ہیں شوز کی طرف تو شوز وہاں پہ کچھ لگے ہوئے ہیں وہ چیک کرواتے ہیں آپ کو اچھا جی نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ شوز کی اٹم لگی ہوئی ہے یہ شوز چیک کر سکتے ہیں یہ بھی شوز ایمپورٹیٹ شوز ہیں اور یہ چیک کریں ڈیفرنٹ شوز مل جائیں گے آپ کو یہ چیک کریں اور یہ میرے خیال جب پانچ سور پی کے لوگ کے ساتھ سے آپ کو ملتے ہیں یہاں پہ ڈبا پیک ہے مطلب ڈبے میں پیک ہوتے ہیں یہ صحیح ہے اور ڈبے میں پیک ہوں گے آپ ایسے لے کے چاہیں گے اگر آپ کو میں اوورال یہاں پہ رش چیک کروا سکون تو یہاں پہ ایسے ہی رش ہوتا ہے جب بھی آپ آئیں گے یہاں پہ آپ کو ایسے ہی عوام کا رش ملتا ہے کیونکہ یہ بسیکلی کنٹینر مارکیٹ ہے یہاں پہ عوام کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے اب رش چیک کر سکتے ہیں اولار ملکہ یہ فل ٹائم عوام کا فل ٹائم رش بڑا بڑا ہوئے ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہم آپ کو یہاں پہ اور تو کافی ساری چیزیں یہ ڈی ایچل مال پہ پڑا ہوئے ڈی ایچل مال میرے خیال سے یہاں پہ پچیس سرپ ایک ایجی یا ستارہ سو یا پندرہ سرپ ایک ایجی کے ساب سے سیل کیا جاتا ہے اچھے جو ان کی دوسرا کنٹینر ہے وہاں پہ کو تو کچھ خاص چیز نہیں ملی مجھے وغیہ میں آپ کو ایڈریس بتا رہتا ہوں جو لوگ یہاں پہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں دروگے والا سلامت بڑا مین جیٹی روڈ پہ یہ آتا ہے اٹک پٹرول پمپ کے سامنے ٹھیک ہے حبیب میٹرو بینک ہوگا یہ مکمل ایڈریس آپ کو شو بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایڈریس اس ایڈریس کو فولو کر کے آپ اس کنٹینر مارکٹ میں پہنچ سکتے ہیں یا جور بزار جس سے چور بزار کہتے ہیں اس سے بھی پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی بساند آئی ہوگی بساند آئی ہے تو لائک اور شیئر اور سبکرائب کر دی ہے کیا رو آپ کا کوش نہیں جاتا ہے اتنی محنت ہوتی ہے میرا گلہ بھی بیٹھ گیا تو لائک شیئر سبکرائب لازمی کر دینا انشاءاللہ ملکات کریں گے کسی اور ویڈیو میں رکھئے کا اپنا خیالہ لافلیس